اردو گرامر سبق نمبر ترپن جملہ جملے کے اناثر اور جزو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو بات پوری سمجھ آ جائے اور اس کا مفہوم مطلب بھی حاصل کر لے چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں تو وہ کہہ جملہ کہلاتا ہے جیسے بارش برس رہی ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے ہم بزار جا رہی ہیں میرا نام احسان ہے جملے کے دو اناثر ہوتی ہیں مبتدہ اور خبر جب کسی چیز کا ذکر کیا جائے اسے مبتدہ کہتے ہیں جو کچھ مبتدہ کے بارے میں بتایا جائے اسے خبر کہتے ہیں تو یہ اس کے دو ناصر ہیں جملے کے دو بڑے اجزاء ہیں مسند اور مسند علیہ مسند علیہ جملے کا وہ جزو ہے جس کی نسبت سے کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں مسند مسند جملے کا وہ جزو ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت سے کچھ کہا جائے آئے آپ کو مسند اور مسند علیہ مثالوں سے سمجھاتا ہوں چور بھاگ گیا رات گزر گئی بارش برس رہی ہے ہوا چل رہی ہے تو یہ چار جملے ہیں اور ان جملوں میں دو بڑے جزو ہیں رات گزر گئی چور بھاگ گیا بارش برس رہی ہے ہوا چل رہی ہے دیکھیں تو اس کے دو جزو ہیں کہ مثال نمبر ایک چور رات دن ہوا اور بارش ایسی چیزیں ہیں جن کی بابت سے کچھ کہا گیا ہے انہیں مسند علیہ کہتے ہیں یعنی کہ جن کی بابت سے کچھ کہا جائے تو اس کو کیا ہے مسند علیہ کہتے ہیں تو یہ سارے مسند علیہ ہیں اور مثال نمبر دو میں بھاگ گیا گزر گئی چل رہی ہے برس رہی ہے ایسے الفاظ ہیں جن میں مسند علیہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے ایسے الفاظ کو مسند کیا تھی یہاں پر ہمراہ کے سبوں کمل ہوا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ